سی بن حبان نصائی شریف کے الفاظ ہیں حضرت ابو جری جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی بات لوگ ضرور بانتے ہیں جو کچھ وہ کہے دیں لوگ تسلیم کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے تو جواب ملا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی ہستی ایسی تھی آپ کی شخصیت ایسی تھی دنیا آپ کی بات کو مانتی تھی تسلیم کرتی تھی اور جو کچھ کہے دیتے جو رائے دے دیتے روک سرے تسلیم خم کرتے حضرت جابر بن سلیم فرماتے ہیں میں نے کہا علیک السلام تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مردو کا سلام ہے اگر سلام کرنا ہے تو یوں کہنا السلام علیکم پھر فرماتے ہیں میں نے پوچھا انت رسول اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا انا رسول اللہ اللذی اذا اصابق در فدعوتہو قشفہو انک نبی اکرل سلام نے فرمایا ہاں ہاں میں رسول ہوں اس خدا کا جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے مسئیبت پہنچے تو اس کو پکارے تو وہ تیری تکلیف دور کر دے اور میں رسول ہوں اس خدا کا ان اصابق آم سنتن فدعوتہو انبتہا لک اگر تو کہیں بیابان میں ہو جنگل میں ہو ویرانے میں ہو تو بلکہ فرمایا اگر تو کہا تسالی میں مبتلا ہو جائے پریشان ہو جائے تنگ دست ہو جائے تو اس میرے مالک کو پکارے تو وہ تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے اگر تو کہیں جنگل میں بیابان میں ویرانے میں ہو اور تیری سواری گم ہو جائے تو میرے رب کو پکارے تو میرا رب تجھے تیری سواری واپس لتا دے یہ تعرف ہو گئے پوچھا کہ تم کون ہو میں اللہ کا رسول پھر تعرف کرایا میں اس رب کا رسول ہوں مشکلیں بھی حل کرتا ہے رزق بھی عطا کرتا ہے اور ہر مشکل وقت پکارنے والے کی پکار بھی سنتا ہے وہ ہر دکھ بھی دور کرتا ہے میرا رب وہاں جو سب چیزوں پر کہا دے جب یہ تعرف ہو گیا جابر بن سلام فرماتے ہیں میں نے عرض کی احہد علیہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیت ہی فرما دے نبی اکرہ صلیت نے فرمایا لا تسبن احدا جابر بن سلام آج کے بعد کسی کو گالی نہ دے یہ پہلی نصیت نصیت ہو گئی اب جابر بن سلام کا عمل سنے فرماتے ہیں فما سبب تو بعدہو خرن ولا عبدن ولا بئیرن ولا شاد جابر بن سلام فرماتے ہیں جب سے مجھے مصطفیٰ نے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا اس دن کے بعد میں نے نہ کسی ازاد کو گالی دی نہ کسی غلام کو گالی دی نہ کسی اونٹ کو گالی دی نہ کسی بکری کو گالی دی یعنی نہ کسی انسان کو گالی دی نہ کسی حیوان کو گالی دی زبان بند ہو آگے فرماتے ہیں ولا تحقرن شیئم من المعروف سرکار نے فرمایا دوسری نصیت تجھے یہ ہے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا چھوٹی سمجھ کے مت چھوڑنا سرکار نے فرمایا ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہے نا مسلمان مسلمان سے ملے بھائی بھائی سے ملے تو مسکرا کے ملے نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا صرف مسکرا کے ملنا فرمایا بظاہر چھوٹی سی بات آتا ہے چھوٹی سی نیکی ہے لیکن یہ بھی کبھی حقیر سمجھ کے نہ چھوڑنا بلکہ مسکرا کے ملتے رہے تیسری وسیعت فرمائی وَرْفَ اِذَارَكَ الْا نِسْفِ السَّاقْ وَإِنْ عَبَيْتَ فَإِلَى الْقَعْبَيْنِ وَإِجَّاكَ وَإِسْبَارُ الْإِذَارِ فَإِنَّهَا مِنْ مَخِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَ نبی اکرد صلی اللہ نے تیسری وسیعت فرمائی سرکار نے فرمایا اپنے شلوار اور اپنا تہہ باندھ پندلی تک اٹھا کے رکھنا اگر اتنا نہیں اٹھاتا تو پھر گٹے خالی رکھنا آگے فرمایا فرمایا اس لیے کہ یہ شلوار یا چادر تہہ باندھ اس کو گسیٹ کے چلنا لٹکا کے چلنا یہ تکبر کی علامت ہے اللہ تکبر کو قبول نہیں کرو جب یہ آڈر آئے تو سب صحابہ نے اکنوں سے کپڑے اٹھا لی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کپڑے پھر پھر گسٹ رہے عرض کہ یا رسول اللہ میرے سے غلط ہی ہو جاتی ہے میرے تو کپڑے نیچے ہو جاتے ہیں سرکار نے فرمایا ابوبکر اللہ نے تیرا دل ہی ایسا پیدا کی اس میں تکبر نام کی چیز ہی نہیں ہے تکبر نہیں ہے تو یہ حرام ہی نہیں ہے تکبران اگر آدمی ایسا کرے شلوار لمبی پہنے تو احبت لمبا لٹکا کے پھرے اور لوگوں کو بتانے کے لئے کہ سارا زمانہ غریب ہے میں ہی امیر ہوں لوگوں کو کپڑا پہننے کو نہیں ملتا میرے پاس اتنی وافر ہے کہ وہ گسٹ رہا ہے اگر یہ ذہن میں تکبر ہو غرور ہو تو پھر یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے اور وہ جو حدیث پاک ہے جو آدمی تخنوں سے کپڑے نیچے اتارے گا اور لٹکائے گا وہ حصہ جہنم میں جلے گا یہ تکبر کے بدلے میں ہے تکبر نہیں ہے آدمی نے شلوار پہنے ہی آئے تاہباندھ باندھ آئے لمبگی ہے کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے لٹک گئی ہے کوئی بات نہیں ہے اگر تکبر ہے غرور ہے مغرور ہی ہے کیونکہ ہر کام کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے ایک سبب ہوتا ہے ایک وجہ ہوتی ہے اُس زمانے میں بھوک اور پیاس اور بڑی ہی کہت سالی کا دوانہ تھا لوگوں کو تو کپڑوں پہننے کو نہیں ملتے تھے اور جن کے پاس کپڑے ہوتے تھے تو وہ پھر اکڑ کے اور تکبر سے چلتے تھے اور تہبند گسٹا کے چلتے تھے حتیٰ کہ وہ زمین پہ مٹی میں جوانا خراب ہو جاتا تھا تو سرکارِ دولہ صرف فرمائے جن کے پاس اللہ نے جن کو رزق دیا ہے وہ ساتھ دیا ہے وہ تکبر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں غریبوں کو ستاتے ہیں اور ان کے لئے تو تانا ہے سرکارِ فرمائے اٹھا لو اگر آج بھی کسی کے ذہن میں تکبر نہیں آئے خیال میں تکبر نہیں آئے تو اگر ٹکنوں سے کپڑے نیچے ہو جائے تو کوئی حرام نہیں اگر کسی کے ذہن میں تکبر آ جائے تو پھر حرام تو سرکارِ فرمائے جابر بن السلام سے فرمایا کپڑے نہ لٹکانا اگر لٹکا ہے تو پھر ٹکنے جو آئے نہ وہ آگے پھر چوتھی نصیت فرمائی سرکار نے فرمایا اگر کوئی شخص تجھے گالی دے اور تجھے آر دلائے اس قام کی جو تیرے اندر عیب ہو کسی دوست کو پتا ہو یہ عام مدد ہوتی ہے ایک دوسرے کو گالیاں تو ہم دیتے رہتے ہیں یہ تو عادت بن گئی ہے ایک اور بریماری بھی ہے مارے ہیں وہ کیا ہے ایک آدمی کو پتا چل گیا فلان آدمی فلان خامی ہے فلان کمی ہے فلان نقص ہے عیب ہے ہم اس کو تانے دینے شروع کر دیں سرکار نے فرمایا اگر تیرے عیب سے کوئی آدمی واقف ہو اور تجھے تانے دے تجھے آر دلائے تجھے شرمندہ کرے بار بار وہ جملے کسے تو یاد رکھ جابر بن السلام اگر تجھے کسی کے عیب کا پتا ہو تو میں محمد نصیت کرتا ہوں تو نے اس کو آر نہیں دلانا اس کا معاملہ اس کا ہے وہ جانے اس کا رب جان آر دلانا اللہ رسول کو پسند لیں انسان ہے غلطی یار ممکن ہے ایک آدمی سے غلطی ہو گئی ہمیں پتا چل گیا ہم اس کو تانے دیتے رہے آر دلاتے رہے اور اس کی توہین کرتے رہے جملے کستے رہے ممکن ہے وہ گھر بیٹھ کے توبہ کر چکا ہو اور ہم نے ساری دندگی کے لیے اس کے لیے نام ڈال دیا اور اس کے لیے عیب شمار کر لیا یہ تو بندے اور اللہ کے راض ہیں نا غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے ہو سکتے غلطی ہو آدمی توبہ کر لے اس کا رابطہ خدا سے ہو جائے راب رسول اس پہ راضی ہے بندے نراض ہیں اس لئے اللہ کے نبی نے فرما اگر کسی کا عیب سمجھ بھی آ جائے پتا چل جائے تو اس کو آر نہیں دلانی تانے نہیں دینے جملے نہیں کسنے اور اس کو عیب دار نہیں کرتے رہنا اس کو ہر وقت شرمندہ نہیں کرتے رہنا بلکہ اگر کوئی تیرے ساتھ کر لے تو چھوڑ دینا پر تم نے نہیں کرتا اگر فرمی اگر تم ایسا کرو گے وہ تجھے تانے دیتا ہے پتا تجھے بھی ہے اس کے عیبوں کا اس کے خامیوں کا پر تُو اس کو نہیں عیب دلاتا نہیں آر دلاتا نہیں شرمندہ کرتا فرما وہ جو کچھ کرے گا اس کا سارا وبال سارا گناہ ساری سزا اس پر اللہ خود ڈال دے گالی دینے والے کو گالی سے جواب نہیں دینا گالی سے جواب دیں گے تو پھر دونوں شریک ہو جائیں کلم نے دی سے پر پڑی اگر ایک آدمی گالی دے گیا دوسرا خبوش ہو گیا تو گالی دینے والا اپنا گناہ خود اپنے سار پر پھر لات گئی اسی طرح آر دلانے والا اگر ایک آدمی آر دلائے دوسرا بھی دلائے تو پھر دونوں برابر ہو گئے دونوں گناہ پر شریک ہے اگر ایک آدمی آر دلاتا ہے شرمندہ کرتا ہے جملے کرتا ہے اور نام ڈالتا ہے دوسرا آدمی خموش ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے اس نے جو کچھ کیا اپنا گناہ اپنے سار پر لات گئی اللہ فرماتا ہے everyone